الحمدللہ مطاع الامر جنی البرهان فخیم الاسم عزیز العلم وسیل لہل مکسیر الغفران جمیل السناء جزیل الاطائی مجیب الدوای امیم الہسان سریع الہساب شتید الحقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہم لا مسال لہو ولا نزیر لہو ولا نت لہو بلا زت لہم ونشد ان سیدنا ومولانا وسندنا محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وبرک وصوله اما بعد فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللہ رحمن الرحمن 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 الرحیم اللہ رحمن الرحمن الرحمن الرحیم واجب الاحترام بذرگو دوستو عزیز بھائیو قابل ساٹھ احترام مائیو اور بہنو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دے کے بلایا فرمایا کہ ستے آسمانہ دے جیڑے فرشتے نے اونا نوکوو میرے سامنے باعدب ہو کے ہاتھ بان کے کھلو جاؤں جنت دے اندر خوشبوان دے ہیں انہیں مگر خوشبوان دے ہلے چلاو ہلے چلاو اور چاننوں آنکھو اپنا جتنا بھی حسن ہے اس نو زاہر کرے ایک ہل چل جئی مچے گئی آسمانہ اندر فرشتے ڈرن لگ پہ خوف زدہ ہو گئے حضر جبریل علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گیا رالکے سارے فرشتے جبریل لو کہندے نے اے حال چل کیسی ہے کدھرے قیامت نہیں آن لگی حضر جبریل علیہ السلام فرماندے نے میں نو بھی نہیں پتا اے حال چل کیسی ہے حضر جبریل ڈردہ ہویا اللہ پاک اگے عرض کی تھی یا اللہ کدھرے قیامت نہیں آن لگی آواز آن دیا جبریل قیامت نہیں آن لگی اے جیڑا سارا انتظام کی تیہ میرا دل کی تیہ کہ میرے محبوب نو میرے کول لے کے آ میں پروگرام بنایا ہے میرے یار نو میرے کول لے کے آ تے نالے میں عودے نال راز نیاز کراں اور میرے نال گلنا کرے میں عودے نال گلنا کراں اپنے کلام نال میں کئیا نال ملیاں آواز نال کئیا نال ملیاں مگر میں اپنا دیدار نہیں کرایا اپنی زیارت نہیں کرائی تو میرا اے دل کرتا ہے میں اپنے محبوب نو ایک انعام دیاں اور ایسا انعام دیاں او انعام ہے میرے دیدار دا میری زیارت دا تے چھیتی کر ادی رات لنگ چکی ہے تے جاندہ ہویا جنت وچوں براک لے جا شاہی سواری لے جا میرے محبوب نو او دے تے با تے میرے کول لے کے آ میں اج میرا شریف دا بیان شروع کر دیتا ہے اور میں انہوں تینے حصیاں بیچے تقسیم کر دیتا ہے اجیدہ بیان زمین تو زمین تک اور اگلا جڑا حصہ ہے او ہوئے گا زمینہ تو آسمانہ تک اور تیسرا حصہ اللہ پاک دا قرب اور او دی اپنے محبوب نال گالبات اللہ دی زیارت تینے حصیاں بیچے میں آج تقسیم کر دیتا ہے اور اے اللہ پاک دا بڑا فضل ہے او دا رہے میں کہ میں نے انہیں توفیق بکشی کہ میں آج میں راہ شریف دا بیان شروع کر دیتا ہے اور کوشش کرے ہو وقت تے آ جاؤ تاکہ کوئی بھی نبی دا دیوانا نبی دا عاشق محروم نہ روے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی اپنے محبوب نو سر کران لگا سبحان اللہ سبحان اللہ اسراب یب دی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصا اللہ سعر کران والے اپنے محبوب نو اللہ تعالی سعر کران والے اپنے لات لینو اللہ پاک سعر کران والے اپنے حبیب نو ساڑیاں سہراں ہور تراندیاں اسی آپ نے کرو نکلے تے اقبال پارک تک پہنچ گے اسی آپ نے کرو نکلے لاہور جڑیا گھر تک پہنچ گے اسی آپ نے کرو نکلے فیصل مسید ویغ لئی لاہور دی بارشائی مسجد ویغ لئی اللہ تعالی اپنے محبوب نو سہر کران لگا تے کتھوں کتھوں تک سہر کران لگا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَا الْمَسْجِدِ الْحَقْصَ ایک مسیدوں دوسری مسید تک ایک اللہ دے کار دوں دوسرے اللہ دے کار تک مسجد رام تو لے کے مسجد اقصہ تک اللہ سہر کران لگا اللہ پاک نوز بریلت کر دے یا اللہ دو نبیاں نو میں راجاں کرائیاں نے تے زمین تے یوسف نو میں راج کرائی تے خود اندر عیساء نو میں راج کرائی زمین تے عیسام یوسف نو میں راج کرائی زمین تے اے میرے اللہ آج تک تو کسے نو اپنے کول نہیں بلایا اپنے کول نہیں ستیا اللہ پاک فرمان دے نے جی میری پوٹیاں کرنا کرن دی لوڑ نہیں دو جنا دی گل پیا کرنے اوہ سارے نبی میری مرضی دے گھلاں نے اوہ سارے نرسول میرے پابند نے اوہ سارے پیغمبر میرے حکم دے انتظار کردے نے اوہ آن ڈیوٹی دے نے میں انہاں نو حکم کرنا واں تے اوہ میری مرضی دے مطابق عمل بھی کردے نے اے جی دیوا سے میں تے نو بلایا ہے اے میرا نبی بھی ہے تے میرا محبوب بھی ہے اے میرا مطلوب بھی ہے اے میرا پیارا بھی ہے تے کی میدہ پیار ہے اللہ پاک فرمان دے نے لاؤ لاؤ خلق تو کار اے میرے محبوب ہے اگر میں تو آنوں پیدا نہ کردہ تے میں زمین آسمان نہ پیدا کردہ اگر میں تو آنوں پیدا نہ کردہ میں خدا ہی نہ بناندہ لاؤ لاؤ خلق تو کار میں جو کچھ بھی بنایا ہے تو آڈے باستے بنایا ہے اللہ پاک فرمان دے نے اے جبریل یاراں فریانتوں اے میرا محبوب ماراں پیاں خند ہے اور مکے اندر اے دیئے نیز ہے تے اور مکے اندر اے نو اے نا پیار ملے ہے اے جدوں رہاں ویچھو نکل دے گلیاں ویچھو نکل دے اگلے دے پیار دے تھلے اپنیاں تنیاں مچا چھڑ دے نے جدوں اے بھول دے اگلے خموشوں کے دی اگ بات سن دے نے خموشوں کے دی گل سن دے نے جدوں اے کھلو جان دے اگلے اگے اگے آکے کھلو دے نے محمد میرے والوے کو محمد میرے والوے کو اے نا پیار و نینی عزت مینی مکے اندر اگلے اپنے فیصلے بھی اے دے گھو کروان دے نے اپنیاں مانتاں بھی اے دے گھو کروان دے نے اور اے نوں ساتھک بھی مان دے نے یاران سال توں اے مار پیا کھان دے جدوں دا اے نے میرا نال نہ شروع کیتا ہے اگلے اے نوں وڈے بھی مار دے نے اگلے دے والا اندر گوڑے بھی پان دے نے اگلے دی کند تے کندی اوجری بھی رک دے نے اے جدوں ٹورتا ہے اے دیاں رامات اندر کندے بھی کھلار دے نے اور ایک واری بھی اے نے متھے واٹ نہیں پایا ایک واری بھی اے نے میں نوں شکیت نہیں لائی اے ای آکھے ہیں یا اللہ میں تیرے واسطے نکلے آوا اور جنہی دیر میں بھنک بچودا اور جنہی دیر میرے جسم میں جروع ہوئے میں تیرے واسطے مارا خاندہ روانگا میں تیرے واسطے تکلیفہ برداش کردہ روانگا اے جبرین اے میرا نال ہے کہ پورے مکے ہوئے نے زیری بنال ہے اگلے دیاڑے دی کل لے اے تیف ویچوں مار خاکے آیا ہے اور ویکھلے اس مکان اندر منجیدیں لیٹیا ہوئے ہیں اکھاں دیاں بندنے مگر روز ہوتا ہویا نہیں تے لو داً جاگدہ پے آیا ہے اور سردے وال بھی熟ے ہوئے نے اور کپڑے بھی پاٹے ہوئے نے اور پیرا میں چھو خون پیا نکلہ tatsächlich اے جبرین اللہ! اے جبرین میں کی کرنا ہے ہی تھی وٹی خدا ہی نو جے میرے میں بھوب دا آلاوے میں کی کرنہ شہن شھائی نو جے میرے میں بھوب دا آلاوے میں کی کرنہ ہی نو جے میرے میں بھوب دا آلاوے اے جبرین ہونے چلا جاؤ ایسے وقت چلا جاؤ میرے محبوب نو میرے کون لے کے آ وہ دے نال مٹھیاں مٹھیاں گلہ میں کروں وہ میرے نال کرے دنیا دے جنہیں بھی کامنے میں پڑا دیا ہونے چلا جاؤ تے جاندہ ہو یا جنت بچوں براک لے جائیں حضرت جبریل علیہ السلام جنت پہنچے چار سو براک چار سو خلوتہ سی بڑے بڑے سجے ہوئے اور سید مند اونا براکہ بچوں رون دی آواز آئی ایک مارا جیا کمزور براک رو رہے آسین جبریل علیہ السلام ہو دیکھو لائے پچھے آ تو کیوں روننا ہے تینوں کی ہوئے اس پراک دی گل سنو کہ اندہ ہے جدوں دا میں سنی ہے جدوں دا میں سنی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب انہوں اپنے کول بلانے تے انہوں سواری تے بٹھانے ہیں تے میں رون لگ پہ آئے ہیں اے تھے بڑے بڑے سید مند سونے تے میں مارا جیا میں غریب میں کمزور تے میں پیا سوچنا کہ یا اللہ محبوب وہ تیرا ہوئے تے سواری میں ہو تے میں کمزور مارا یہ بڑے بڑے سید مند سونے اللہ دی آواز آن دیئے کہ یا جبریل میں رب میں مالک الملک میں دیل نہیں بیندہ میں سیطانی بیندہ میں خون سورتی نہیں بیندہ میں دیل ویچ عشق بیندہ جیدے دیل اندر میرے محبوب دی چاہت ہے جیدے دیل اندر میرے محبوب دی محبت ہے اور جیدے دیل اندر میرے محبوب کا عشق ہے اے جبریل میں عشق بیندہ وہاں اے نکہ تو ہی میرے محبوب دی سواری بنے گا اللہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ پیسے نہیں ویندہ بنگلے نہیں ویندہ کار پجاروں نہیں ویندہ مال نہیں ویندہ اپنے محبوب دے روزے دے انہیں بلندے جی دے دلندر ہو دے یار دا محبت اور عشقے اوہی کیاں دے لیں نبی پاک دے روزے تے جنادے دلہ اندر حضورتہ عشقے آگے براغ لائے کے زمین تے مکہ پہنچ گے خانے کعبے دے پچھوارے نبی پاک دے رشتے داردہ کارسی جتے ارام فرما رہے ہیں خانے کعبے دے ایک دروازہ اوہے اتیک پرنالہ بھی ہے جنہوں مذاب رحمت کہنے دے ہیں پرنالہ کیا کہنا تو ہنو سوکھا ذین چاہ جائے گا سمجھ آ جائے گی نام کی یہ مذاب رحمت اے سپاسے وے حجرِ اسود چار نکرانے کھانے کعبے دیا حجرِ اسود اوہے پچھے جیڑا دوسرا کونہ ہے اوہے رکنِ اراکی پھر کعبے دے پچھوارے تیسری جیڑی نکرے اس دا نام ہے رکنِ شامی پھر سامنے اوہے نال جیڑی نکرے اوہے نام ہے رکنِ یمانی رکنِ شامی اور رکنِ اراکی جیڑیاں پیچھے نکرانے اوہ نالے سینٹے دے چھے خانے کعبے دے پچھوارے مکان سی جتھے نبی پاک تیفت و آئے نے اور ارعام فرمارے ایک جیڑا مکان ہے انا دا نامِ حضرتِ امِ حانی سب قیدِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امِ حانی کون ہے جنابِ حضرتِ ابو طالب صاحب دی بیٹی حضرت علی دی ہمشیدہ مولوی واض کرتے نے زہرن و مراج جوی فلانے کر رام کیتا دس دے نہیں کہ امِ حانی کون ہے حضرت علی دی سکی پین ہے ہے غریب ماری مگر اے دی شان بے کو کہ نبی پاک تائف تو آئے نے تے ستہ اے دے کار آئے نے جی دے کار نبی آجائے او دی کنی کو شان ہے او دا کنہ کو رتب ہے جتھے نبی پاک دے قدم مبارک لگ جائے لیٹے نے دے کر اور تو آڑے ذوق واسطے ندیم صاحب عمران صاحب میں ایک گال کرن لگا ہور مزہ آئے گا ہاں جی محمد علی صاحب کہ جدوں مکہ فتح ہویا ہر پاسے مسلمان مسلمان اسلام اللہ پاک نے گلبہ عطا فرمایا کہ جدوں مکہ حضور تشریف لے آئے فوجان یا فوجان نبی پاک دے نال جدوں مکہ فتح آیا تے ان جدوں حضور تشریف لے آئے بڑے بڑے چودری بڑے بڑے مکہ دے وڈے رئیس ابو سفیان بر گئے خود ابو سفیان اونا دی تمنا سی کہ حضور نے فتح سل کی تی جزا اللہ ساڑھے کار تشریف لے آئے تمنا سی کہ حضور نے فتح اصل کی تی ساڑھے کار تشریف لے آئے بڑے بڑے امیر رئیس بڑے بڑے نی تمنا کہ حضور ساڑھے کار تشریف لے آئے مگر وہ کو حضور کی تر گئے نے حضور اپنی غریب پین امہ ہانی دے کار تشریف لے گئے دست تک دیتی دروازہ کھلے تے امہ ہانی نے ویکھے کہ میرا پراہ آئے اللہ دے رسول آئے اکھا وچوں آسو آگے مبارک دیتی کہ اللہ نے تو انو فتح دیتی ہے آج کافر اللہ نے نسان دیتی نے اور اسلام دی واغ دور تو آڈے ہاتھ تندر رہے اے میرے ویر تین مبارک ہو میں کی خدمت کر سکت نہیں حضور نے فرمایا منو بڑیاں بڑیاں دی آفران اور بڑیاں بڑیاں دافت آنے امیر لو مگر میری پین میں تیرا کار پسند کی تا منجی دا میں تیرے کار بھو آگا منو ٹیم بھی جا دے جدو طائف تو میں مار کھا کے آیا سا میرے پیرہ میں چل لو نکلتا سی میں زخنی سا تی میری پین او دو بھی میں تیرے کار رہا تی ہون کہ میں تیرے کار رہا اے او امہ ہانی جی دے کار حضور ارام فرمارن میر بنی اب تو ستار صاحب سیدنا جی مریل علیہ سلام نے امہ ہانی دے مکان دے نال ایک بڑا جیا پتھر سی برا کدیا رسیا و گا اس پتھر دے نال بنیا ان سوچ رہے کہ میں کی میں حضور حضور نو بلاما ہٹ بن کے اس مکان دے سامنے کھلوتا ہویا اس دروازے دے سامنے کھلوتا ہویا اور سوچ دا پہ آوے جی میں کنڈا کھڑکا یا اے وی بے عد بی ہے حضور آہ کہ دروازہ کھولن بے عد بی جی میں کھلو کے درود پڑا سلا تو السلام علی کا یا رسول اللہ میں کھلو کے جی سلام پڑا درود پڑا اے بی حضور دے آرام جی خلل پیدا ہون دے سوچ رہے ہے کہ میں کینے حضور کھل جام دروازہ دے بندے پھر آپ پی سوچ لیا اس مکان دی چھاتے چاڑ آیا اور چھات نوں پھاڑ دیتا اور اندر داخل ہو گیا حضور حضور آرام فرمار اکھا مبارک بند مگر حضور سوٹے نہیں ہوئے حضور دا دل پہ جاگ دے دماغ پہ جاگ نبی پاک دیا اکھا بند حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے او مسلمان میں چار پائی دے لیٹا ہویا تھا میں کچھ محسوس کی تھا کہ میرے پیر نال کوئی نرم لہم چیز مس بھی کر دی میں اٹھ کے بھا گیا میں کی وکھے آ فرش نے دا سردار جبریل اپنے نوری پرانو میرے پیران پہ ملد دا جی میں پوچھ جبریل کی میں آیا ہے کوئی عذاب دی آیت لے کہ نہیں آیا بڑے پورا سرار طریقے نہ لے کدھ رو آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کوئی عذاب دی آیت لے کے نہیں آیا اگے میں آندہ رہا اللہ دا حکم لے کے آندہ رہا قرآن دیا آیت 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 آندہ رہا یا رسول اللہ میں بڑا بھانو بلائے جدو جبریل مکہ پہنچے آئے برا مگر کوئی پروٹو کول بھی ہونا چاہید آخر میں اپنے محبوب بلا رہے ہیں کوئی پروٹو کول ہونا چاہید ہے سمجھ گئے پروٹو کول اللہ پاک دی آواز آندی کے فرشتیاں دا سردار میکا ای لے ستر ہزار فرشتہ اے نو دے اے در فرشتیاں دا سردار اسرا فی لے ستر ہزار فرشتہ اے دے نال تے ستر ہزار فرشتہ تو اپنے نال لے اس شانو شوکت نال میرے محبوب کول پہنچو اور جدو نبی پاک تشریف لے آئے حضور اے نا تو ثابت اگیسن ثابت اگیسن اے وزیرہ نجھے راپ پروٹرکول ملتا ہے اے پیچھے ہوں دے پولس دی گھڑی اور لال بطی بالدی ہوں دی اے پروٹرکول والے پیچھے ہوں دے نے اور دیکھو تیلے چار قسم دیا لاریاں اکو جہیاں دیا کیوں کہ جنو بامو مار پتہ نہ لگی ہو کیڑی لاری ویچھے اور کی یہ سڑکا نو کھان لی کرا دیتا جان دا پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ کیوں گھڑی ہو نکل گے تو آنو چمڑ نہ جائے چمڑیاں دے ہو یہ سچی مچھ ہی نہ چمڑ جائے ایک یہ دنیا دا پروٹوکول ہے آہ میں تین او پروٹوکول وہ خاما جیڑا رب نے اپنے محبوب دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چار پائی تو اٹھے آپ نے اپنے پہر جوتی ویچ پائے اور دروازہ باندھ کیتا جبریل نال بار تشریف لے آئے حضور نے فرمایا جبریل کدھر جان جبریل کہا دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مکہ پہ جان نال سی کاب کاب دے ویڑے ویچ لے اندھ تی مبارک اندر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرما دے این میں ہن حتیم دے ویڑے اندر لڈ رہا دیتا اور فریشتیاں دیا حتنا دے اندر تھار سان نور دے تھار سان جدے اندر اللہ پاک بریل نے لٹا دیتا دے میرا سینہ خوال دیتا میرا سینہ چاہد کار دیتا میرے سینہ ویچھو دل باہر گٹیا زم زم دے پانی دے نال زم زم دے پانی دے نال میرے دل نو چنگی تر آن توتا پھر میرے دل نو سینہ اندر راک دیتا سینہ ویچھو دیتے وید میرے سینہ نو چوڑ دیتا تے جبریل مینو کہندہ یا رسول اللہ دو نفل پڑو شک صدر چار مرتبہ ہوئے ہیں میں تو ہنو تفصیل نال دست چکے ہیں اے جینا ہون ہوئے اے کیوں ہوئے بچپن بیچے ہوئے جو دو نبی پاک دی حضرت حلیمہ دے کارسان کنی عمر سی دسوں منوں جی فیصلہ کر لاؤ میں پھر بولاں گا کنی سی چکو نا چار سال دی عمر پاک سی نبی پاک دی جدوں شک صدر ہویا پھر حضور کا سال دے ہوئے عوض ہویا پھر گار تشریف لیا اے اللہ نے قرآن اصل کرنا سی گو دو ہویا اے ہون ہویا چوتھی مرتبہ کیوں ہویا ہو تھے ایک وجہ تھی نا خون وچوں دیلی وچوں خون دی پھٹکری کٹی گئی حضور بچے سان لڑک پا نے جس سان اے جنی دس سال دی عمر ہون دی بچہ کھیل ہویا ہون کیوں ہویا ہے ہون اس واسطے ہویا ہے کہ اللہ باگ نے لینو ریا ہو من آ یا تینا اپنے محبوب نو اپنیا نشانیا وخانیا نے میرا محبوب پرشان نہ ہو وے کپرائے نا اللہ نے مضبوط کر دیتا حضور نو پکا کر دیتا اے ڈی وڈی شیعر ان لگی یہ منو ویخ ناسو تی اس واسطے اے شک صدر کتا گیا اور دیکھو جو دو کوئی ایک شیعر کو ایک ملک دوسرے ملک جاندے انہوں ویزا مل دے سٹمپا لگ دیا نے اللہ نے اپنے پیار دیا سٹمپا مورا اپنے محبوب دے سینے تے لائیا دل تے لائیا اے میرے محبوب میں تی نو اس دنیا تو اس دنیا بے چلنے آن لگا جتھے نا کوئی بند نا بند دی ساتھ نا پرند نا چرند او چھے کوئی نہیں ہو گا میں ہو گا تے تو ہو گا لینوریہ اپنیا نشانیا وخانیا سہر کرانی سہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل نے دو نفل دا کی تے حضور فرمان دے جبریل ان کی تر جان عرض کی تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 اے پراک بنے پراک تے تشریف لے آؤ براک تے جلوہ فروض حضور صلی اللہ علیہ وآل وآل براک تے بین لگے جدوں براک تے بین لگے سان براک نے شوخی کی تی تھوڑا جیا ہی لیا تے جبریل دیا تندر واقع نے براک دیا زور دے نال جبریل نے واقع گی جیا اور جبریل کہند براک سوڑ بین لگے تیرے واسے بڑا تت دی جگہ اور تیرے واسے تنا دی جگہ عزت کر اے تنا کر براک دول کے گھن دے جبریل میں تنو کی تسا دنیا دے اندر میں اپنے آپ نو میں اپنی برادری دے اندر اپنے آپ نو میں بڑا خوش نصیب پیاسا مجھ ناما کہ میں ہو سواریاں جی دے تھے اللہ دا رسول سوار لگے اور میراج با سے جان لگے اے جبیل منو ہوش کوئی نہیں اے حضور تھے آن دی خوش یہ منو ہوش کوئی نہیں میں اپنے آپ اچھ کوئی نہیں جانورہ نو بھی پتا ہے کہ اللہ دا رسول پہاڑا نو بھی پتا اے اللہ دا رسول ایک دیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی نبی پاک نال جار سن حضور ایک پہاڑ تے تشریف لے آئے جو حضور نے اپنے قدم مبارک پہاڑ تے رکھے پہاڑ ہلن لگ پہا ان پتا لگتا ہے جو میں وجد پہ چاہ گیا پہاڑ ہلیا حضور نے اپنا قدم مبارک زور دی پہاڑ تے رکھیا اور فرمایا تیرے پتا نہیں تیرے تیلا دا رسول کھلوتا ہے تیرے پتا نہیں تیرے تیک صدی کھلوتا ہے تیرے اٹھے دو شہید کھلوتے جانور بھی جان دے کہ حضور نے پہاڑ بھی جان دے کہ حضور نے جن نہیں جان دا اجدہ مسلمان نہیں جان دا جن نہیں سمجھ دا اجدہ مسلمان نہیں سمجھ دا کہ اللہ دا رسول اگر سمجھ دا جان دا اپنی اپنی زندگی اوے گزار دا جی میں اللہ اور دے رسول دا حکم جان وردی کان ڈوتے ایک سیٹ ہوں دی ایک کٹھی او دے دو طرف ایک زنجیر ہوں دی زنجیر سجے وی خبے وی او زنجیر دے جیرے دو مون ہیں انہ بچے کڑے ہوں دے جو سوار سوار اندھے سواری تھے ایک کڑے وچ پیر پند انہوں رکاب کہنے نے چھال مار کے جو بی جند ہے پھر دوسرا پیر اس کڑے وچ پند رکاب اندر جبریل دے حد اندر براک دیا واغا نے سوارا پیر مبارک اس رکاب وچ رکھ رکھ رید دے اور جڑی گردن امبر دی اور جس بچوں جڑیاں خوشبو آن دیا نے زافران دیا عزور فرمان دے میں براک دے بیٹھ ہو ہے حال براک ہلے ہی تو جبریل میں کہنت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل براک تو تھلے اترو میں سوچ ہورے نو کوئی کام پہ آگیا ہے براک تے ٹرے ہی نہیں یا انہ اور ایک کس نہیں میں تھلے اتریا تے منو جبریل کہنت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل دو نفل پڑھوئے تھے میں نفل پڑھے میں سج خبے بکھے تے سبزہ ہی سبزہ درخت ہی درخت نے میں پوچھ یا جبریل ایسی کڑی جگہ تے آئیں جبریل کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 اسی مکہ ترہی سو میل آگا آگے ہوئے اور اے شہر یسر بے جدو مکہ والے تو آٹھے تے ظلمان دی انتہا کر دیں گے تو آٹھے تے مصیب تاندی اخیر کر دیں گے پھر تُسی ہجرت کر اس جگہ تے آوگے اے جگہ تو آٹھے واسطے دار الہجرت ہوگے گی اے یسر بے مدینہ دا پہلا نام سی یسر مدینہ منفر دا اور حضور نے فرمایا براک دا ایک قدم پٹنا ایک قدم چلنا اینا دور تک جانتا ہے کہ بندے دی نظر جتھوں تک جانتی اے اوٹھوں تک اینا پہلا قدم آن دا منتحائ بسر تک اینا قدم پہلا پہنچ دا اور اسی مکہوں تین سو میل اگے آگئے ہیں حضور نے فرمایا منو انجے ہی لگیا جی میں براک ہلیا تے پھڑ ہو گیا ایڈی وڈی ایڈی پلان ایتھوں گجرہ والے پینڈی اور تین سو میل تے اندازہ فرماو کہ اوڈا کڈا وڈا قدم ہے حالے اوڈے قدم ایک رکھے ہی تے یسر پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 فرما دے میں سفر پہ کرنا میری سوار یکی جان دی جا رہی رستے دے اندر تین بندیا نال مولا کا تو یہ میری اونا تین نے میں سلام کی تی اور جن سب دو پہلو سلام کی تی سلام علیہ یا اوال اور دوسرا میں نو کہن دے سلام علیہ یا آشی رہے اور تیجے نے جدو میں سلام کی تی تیسرا کہن دے سلام علیہ یا آخر میں انہ نو سلام مد جواب دی تا پھر میں آگ جا رہ آوا میں جبریل لو پوچھ جبریل کون نے اے ننہو میں پہلو کدھی نہیں ویکیا کدھی بھی اے ننہو میں نہیں ویکیا اے کون نے جبریل کہند ہے یا رسول اللہ جنہ نے سب دو پہلو تو انہو سلام کی تا اے کو آڈے دادا جی حضرت ابراہیم علیہ سلام نے اور جنہ نے توانو باد سلام کی تی اے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے اور جنہ نے اخیرت سلام کی تی اے حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے اے تو آٹا استقبال کرن آئے نے اے توانو ویلکم کرن آئے نے اے توانو جی آیا نو کہن آئے نے حضور فرما دے نے میری سواری اکے جا رہی رستے تھے اندر میرے کنا بے جواز بھئی میں کوئی بلان دے میں کوئی پکار دے اور کہن والا میں نو کہن دے یا محمد ذرا ٹھہر جائے ساڑھی کالتے سن لو حضور جنہ دی کال سنن لگے حضور نے کی گیا پہ دی عمر تھا پاپا ہے اور جناب سفید دے پال اور مو تے چوریاں پہ آئیا نے اور لگ بھی ہو تھا خام کھا گیا ہے کوب پہ آئیا حضور دی گال سنن لگے نے جبر ہیل کہند یا رسول اللہ دی گال نہ سن اکے چل حضور خرماندے نے میری سوار یکے جا رہی ہے پھر میں آواز آئی کوئی میں بھولاندہ ہے میں کی ویکھیا وڈیری عمر دی مائی اور چنگا انہیں میک آب گیتا آیا اور چنگا انہیں سرکی پوڑر لائیا آیا ہے تے وڈیری پر وڈیرا من نو تیار نہیں میں ارادہ کیتا کہ میں اوڈی گال سنا میں نہیں سننی تے پھر کتی سننی ہے میں رحمت اللی آمین میں اوڈی گال سنن لگا سا جبریل کہند ہے یا رسول اللہ یہ دی گال بھی نہ سنے ہو اکے چلو حضور صلی اللہ صلی اللہ خرمان دینے اے جبریل اللہ میں اللہ نے مینو سہر کران واس بھلا یا دیکھ دی سہر نہ دی گل سنن دی اے جبریل اے کیمہ دی سہر نہ دی گل سنن دی نہ نہ دی سن دی میں سہر باس دی آیا سہر کوئی اکھا بند کر کے نہیں ہو جان دی بندہ گڑی میں بھوے سو جائے لور پون جائے اچھا جی میربانی مرام سہر انج نہیں ہوں دی اچھا جی محمد علی صاحب جزا کر اللہ بچے گڑی میں بین دے انہ انہ دس یا کرو کہ ایمنا بہا دے و علیکم السلام اچھا جی بڑی میربانی جنا جزا کر اللہ جی تارک صاحب جزا کر اللہ جی بار اللہ آج علی آس صاحب بڑی بڑی اچھا جی استان نصیق صاحب بڑی میربانی سی 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 نال 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 رکھنا میرے نال بڑی سفر بڑا مزا بڑی 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 سی سرخی پوڑر کر کے نے اپنے آپ پیشش پیدا کی تی یہ اس واس اللہ نے تو آڈی امد شیطان کولوں بی بچایا مائی دنیا دنیا سبحان صاحب اچھا جی جزا کل اے شیطان اللہ نے تو آڈی امد شیطان کولوں بچا یا اور واقعی اللہ نے بچایا ہویا مگر پھر بھی آج شیطان نے بڑے بند لائے ہوئے گے کرونا نکلی بڑی تھانڈی مر جائے گا جمعہ پڑھن نہ نکلی تے کئی آ جان دینے وہ پرشان ہون دینے اورے کو تو مکن شیطان نے وہ نہ چھڑے آنی ہو یا نہ آ لے شیطان نے جمعہ دین کئی آن تیان لائے آج شادی دے جان آج فلانے بندے بولو پیسے لے رہے نہیں مگر شیطان بند دینے آج اللہ نے اپنے محبوب مراج دی راتی بکھایا بڑے بند لائے شیطان جامی پیچھے جمعہ نہ پڑی اوہ دیگر دیا ازانہ مکان دی اوہ ڈر جند ہے شیطان نے بڑا دیا نہیں لائے ایم آئی ایم آئی نہیں دنیا دنیا فناؤن والی انہیں کشش پیدا کی تھی اللہ نے تو آڈی امت انہوں فناؤن تو بچایا دنیا والمت بچے انہوں تو بچا لیں اور بندے اپنی عمر زیادہ دس دن جنہ بندے نے اپنی عمر زیادہ دس دن پتہ نہیں یہ مائیاں نے یہ اور ایک تھوڑیاں دس دیا اس گال دی میں نو سمجھ نہیں آئی خیالی دروازے میں جا رہے ساں پلاغ فراب ہو یا مرک سا کل دا اپنا آسف صاحب تی سردی سی پڑی میں آگ آنے لائی کالے شیشیاں آنے میں موٹر سیکل کھلا رہی سچے خبے بیندہ رہے گیڑی تو کہاں آنے ٹکرا آنے پھر بندیاں آنے 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 دن دا وقت سی میری ٹکر ہو گئی ایک مائی آنے تی مائی آن دی یہ منو کہ بابا تو آنے تی نظر نہیں آن دا ہون تس ہون تس ہون بابا آنے ٹور تی نظر نہیں آن دا میں روگو گیڑا جو آپ دیتا میں غصہ نہیں کی تھا وہ دیری سی میں کیوں غصہ کرنا میں کو جو آپ دی تھا فساب کہ پوتری جی تھنڈ پڑی بڑی خوش ہو ہی آپ نے چھوٹا سمجھ گئے پوتری جی تھنڈ پڑی تک رو ہی جند یہ رسول اللہ مائی نہیں دنیا حضور صلی اللہ علیہ وآلی وآلہ فرمان دین میری سوار یقی گئی میں سفر پیا کر نا مائی کی وی کھیا جگہ دے جبریل مائنو روک دیتا مائنو روک دیتا تے کچھ بند زمین تے لیٹے ہوئے مائنو 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 جبریل ایکی معامل اے لوگ کون نے اور نا نو سزا کی مائن کادی مل دی ارز گی تی یا رسول اللہ ایک واردی امت دے او لوگ نے جیڑے فجر دی نماز نی سن پڑتے زور دی نماز اپنی جگہ سر مگر بیشا دی نماز اپنی جگہ اے او لوگ نے جیڑے بڑے نال اینجے یوں دار ویگ آ پی بیخ لوگ کی دی بیجے سید کی دی نکسان ہے حضور اپنی آخ نال بیخ ہے جامی صاحب دی آمان کسی نی پچ نا حافظ صاحب جمعی دی نماز پڑھ دی نے بڑا سو نا قرآن پڑھ دی نے نا دی آمان بچ سکتا اللہ پاک نے یہ نماز فرض کر دی دی اور نماز نہیں پڑھ نبی پاک اپنی اخ مبارک نال نبوت دی اخ نال ویخ اے نے کہ نماز جی نہیں پڑھ دی اے تھی ایک نماز دی آزاب پانچ پہیں آنے آگے چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام فرمان دینے میری سواری ہو رکھے گئی میں کی ویکھے بڑے بڑے خوب صورت کا تاور بڑیاں بڑیاں سونیاں شکران والے بندے کھلوتے ہوئے نے مگر رونا نے جیڑے کپڑے پائے نے پاٹے ہوئے لینہ والے میں کی ویکھے آہ اپنے بلان دے نال ککر تھوڑ دے جڑے درخت نے اور نا دے کندے پتر جی میں جانور آپ نے پتر کھاندہ ایسے تراؤ جڑے پندے نے اپنے موہ دے نال ککر تھوڑ دے کندے کھاندے نے میں جیبریل نو کچھ یا اے جیبریل پندے کون نے اینا دے جسم تے کپڑے نے پاتے ہوئے اور اونا نے اپنا نگیج بھی ٹکھ لیا ہوئے بڑیاں بڑیاں سونیا شنگ لانے مگر میں بندے کنڈے کیوں کھاندے نے جیبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام اے وی تو آٹی امد او لوگ نے جیڑے زکاة نہیں سندین دے یا رسول اللہ اے زکاة نہیں سندین دے زکاة واجب اے انسان تے جیڑا صاحب حسیہ تے صاحب مال مال نو بچا لینا زکاة نہ کٹنا اے کوئی بہادری نہیں آدمہ کو پوچھو جہاں کہ میرے کو لینہ پیسے میں شادیاں دے برباد کر دینا میلیاں دے برباد کر دینا کیا اجائز ہے میں لینہ کاروبار کرنا میں لینہ پیسہ او تھو لینہ اور پھر تو آنو دسن گے کہ تیرے مال جو زکاة نکل دی یہ کہ نہیں نکل دی آپ اینہ مفتی بنو اللہ دے حصول کالی کملی والا حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآل وسلم نے خود دیکھے ہے زکاة دی معافی نہیں اگر کچھ لوگ ہوگے آلمہ ہو سکتا وہ کہ وہ تیرے تیرے ادا نہیں ہوں دی بات جاؤ گے سو کھے ہو جاؤ آلمہ کو لو پوچھیا کرو آپ اینہ کیا فیل آیا کرو کہ میرے ماری چون سکات نکل دی کہ نہیں رسول رسول اللہ صلی اللہ علی وآل 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 فرمان دینے میری سواری اگے گئی میں کی بے گیا کچھ پندیان او نا دے اگے بہترین آلہ کی سند سالن پکے ہوئے پہنے اور بڑیاں جناب خوش بھوما والے تریاں والے سالن پہ ہوئے نے او نا جڑے بندے نے اے وڈیا سالن نہیں خاندے بوسی آت رکھے سالن بڑے شوک نال خاندے میں جبریل ہوں پوچھے جبریل اے نا دیا کر لوں کی ہویا اے ویکھ نا کٹے وڈیا سالن چھاڑے کے بوسے سالن خاندے نے جبریل علی سلام نے عرض گی تھی یا رسول اللہ اے نا دیا کل وال نہ جاؤ اے نا وہ کوئی نا دیا کل کی تین اللہ پاک مسال پی آد دن دا جیڑا اپنی حلال بیوی نو چھاڑ کے دو جیان زنان وال مو مار دا تے قیامت یا کر دا تک اے نا نو انج عذاب مل دا روے گا پا میں ہو کوئی عورت اپنے خامد نو چھاڑ کے دوسرے خامد نال نجیز تعلق بنا دیئے اے جیڑے پندلے اپنیا حلال پینیا نو چھاڑ کے دوسرے عورت نال نجیز تعلق بنا دی سان اللہ پا کے نال نو ایسی عذاب اج رکھے گا اے او گلان جنا وال ساڑھا تیان کوئی نہیں مگر اللہ نے میراج دی رات اپنے محبوب بخائے صحابہ نے ساڑھے تک پوچھا ہے نیرہ اے ہی نہ سمجھو کہ عرش سجایا جانا عرش سجایا جانا اے ہی نہ سمجھو بلکہ یہ جیڑا سبق سامو ملتا پہ ہے اے دے وال بھی تیان رکھو حضور رجی میراج ہوئی یہ ساڑھے بات سے پڑھا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 فرما دے میری سواری اگے گئی میں کی ویکھیا کچھ بند او نہ دے نو تانب دے نو پیتل دے نو لوے دے وڈے 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 او نہ دے نو وڈے وڈے میں گی وے کھیا اپنے چیرے ویچ گڑ دے نے گڑ دے نے خوک دے نے پھر اپنا ماس پٹ لے دے نے پھر اپنا ماس کھان دے نے پھر او نا دا چیرہ ٹھیک ہو جاندہ پھر او ہیتے انسان نے مگر نا دے نو تاندے پتل دے ایکی کرتے نے جبریل کہندہ یا رسول اللہ اے تو آٹی امت ہو لوگ نے جیڑے گیبت کرتے سان گیبت کہہ دے استغفر اللہ نا حضور اللہ چوگلی گیبت چوگل خور اور اللہ پاک نے کیامت کے نان جی یزا بیجے رکھنا تو با استغفر اللہ اور اللہ نے گیبت جڑا بندہ کرتا ہے عوض مطلق قرآن پاک جو فرمایا ہے اللہ نے فرمایا پریز کرو یہ بڑا بڑا گناہ ہیں گیبت کی یہ بڑا بڑا گناہ ہیں گیبت تو بچو ایمی نہ کیا کرو پتا لگیا یہ گیبت ہے پا ہمیں گیبت سچ چھوٹ نہیں مگر اللہ پاک نے مسلمان منع کر دی تھا حکم نہیں گیبت کرن دا اللہ اللہ بھاگ نے فرمایا تو آڈے بچوں کوئی مومن تو آڈے بچوں کوئی مومن کیا پسند کرے گا کہ آپ اپنے موے پر آدھا گوشت کھائے یہ میں کولوں نہیں پیاندہ قرآن ہے کیا تو آڈے بچوں کوئی بندہ پسند کرے گا کہ میں اپنے موے پر آدھا گوشت کھا اللہ باک نے فرمایا افا کر تُسی پسند نہیں کروگے اور واقعی انجھ ہی کال لے تو آڈے بچوں آئیو ہی بو کیا کوئی پسند کرے گا آہا دو قوم کوئی ایک کی این یا کولا کیوں کھائے لہما گوشت کی دا اخی ہی آپ نے پر آدھا مئی تن جنہ مر گئے میں لبز ہی ترجمہ کر دیتا ہے کہ آسانی ہو جا اللہ نے فرمایا فاکر ایک مہمو تسی پسند نہیں کرو گے کراہ ہد کرو گے آپ پی سمجھ لو کڑا کڑا موئے پراہ دا گوشت کھا رہے ہے یہ اللہ دا قرآن ہے نبی پاک نے مراج دی راتی اپنی اکھ نہ لے بکھے ہے تو ضرورت اس بات دی ہے کہ اسی آپ نے آپ بچائی ہے میرا مقصد نہیں میرا آج ہوئی مولوی کوئی خوش ہوئی ہند ہے ہاں خوشی دی کالت ہے میرا آج ہوئی ہے مگر جیڑے اسباق نے جیڑے سبق نے ساڑھے واسطے ہو سانو انہ دا پتا ہو چاہی بچوں کی پت کرن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 اپنے کار تشریف فرم آسان حضور کو لیکے عورت آئی مسئلہ مسئلہ پوچھا نواز تھے جدو عورت جان لگی ام المومنین عزت آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے اشارہ نال اشارہ نال اشارہ نال حضور صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا عورت جار اسی ام المومنین نے اشارہ کیتا اس عورت وال اسرہ کر کے حضور نے فرمایا اے آشاء تو گیپت کیتی یہ گیپت حضور نے فرمایا گیپت اتنا بڑا گناہ ہے اور گیپت دی جیڑی سزا گیپت دی سزا سمندر ویچے او دی سزا نو عذاب نو سمندر ویچے سوٹ دیتا جائے سارے دا سارا سمندر ساڑکے سوا ہو جائے گا آج جیسی گیپت ان کو سمجھ تھی بڑا مزان دا انہیں او کیتا ہے انہیں او کیتا ہے بچو گیپت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 نے خرمایا میری زواری اگے گئی میں کی ویکیا کج بندے خون دی نیر اندر خون دی نیر سی بڑی وڈی او دے اندر تیر دے نے اور بڑی مشکل دے نال نیر دے آخر تاک پانگ دے نے فریشتیاں پتھر پیڑ پیڑ پیچا جاند دے او جڑے بندے تیر گی آخر تاک دے نیر دے پیر سی میں پچھ جبریل کی معاملہ اینا دے نال جنج کیوں پیام دے عرض کی دی یا رسول اللہ صل اللہ وآل وآل سلام اے دو آٹی امت ہو لوگ نے جیڑے سودہ کاروبار کرتے سودہ کاروبار سمجھیاں سے اینے چاندہ کوئی بڑی بڑی پیلدنگ بڑا کاروبار نہیں ایک ارپیدہ کیوں انا ہوگے سودہ سودہ اور حضور نے فرمایا ایک بندہ دوجہ نو راب خاندہ آ میں تین او دے کولوں پیسے لے دے آ سودہ پیسے دن دے پامے انہیں پیسے نہیں لے جیڑا راب خاندہ پہ ہے نہ دین بیچے نہ لین مگر ملوث ہے نبی پاک نے فرمایا اوہی سودی اوہی گناہ گا رہے اور سود کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے اتنا ٹیم نہیں دسا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ پاک نے قرآن فرما ہے کہ میں حلال کیتا ہے کاروبار کرنا منت مزدوری کرنا میں حلال کیتا ہے اور سود انہوں میں حرام کیتا ہے سود حرام ہے بندہ کی کرتا ہے لا خرف بہیا بینک کے رکھا یا بڑی موج مینے بعد جہا کے دس زار پندرہ زار منافع لی لیا سولت آئے مگر ایک ہی سود بچو سود کولو اللہ باغ نے فرما یم حاک اللہ حر ربا میں سود ختم کرنا چانا سود نو میٹانا چانا ویور بی صادقات اور جیڑی تم محنت مزدوری کرنا میں دے برکت پا دینا اور سود گیا ہے نبی پاگ نے فرمایا جیڑا بندہ نہیں مورتا اللہ اللہ دے نال جنگ پیہ کرتا اللہ نال جنگ پیہ کرتا ساڑھے اشرف علوم دے استار مجود نے بچیان و قرآن پاک حفظ کراندے نے یہ سورت بکرہ اندر ہے تری سرہ سپارہ ہے اور ایک حفظ صاحب اور بیٹھے نے سورت بکرہ یہ نا حفظ جی میں اس باست تحقیق کر رہے ہیں میں خود حفظ مجود 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 اللہ باگ نے فرمایا فَإِلَّم تَفْعَلُ اگر کسی باز نہیں آندھے نہیں مُڑ دے فَاظَنُ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ میرے نال اور میرے محبوب نال پھر تیار ہو جاؤ جنگ کرن واسطے ہوں جیڑا سودہ کاروبار کر رہے ہیں وہ تیار روے اللہ اور رسول نال جنگ کرن واسطے اللہ وہ رسول نال جنہیں جنگ کرنی ہیں پھر پاچی آئے گا آنکھوں نہیں پچے گا تو سودہ کاروبار کرن والے نے ایک قیامت آکے نال انجہیوں دار رہے گا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 سلم نے خرم سبحان اللہ زی اسر بی عبد ہی لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصا اللہ زی بارک نا حول لنور یا من آیات نا این نا ہوا سمی البسیر اے میرے محبوب بڑے بڑے اجائیب مشاہ دے میں کرانگا اور بڑے بڑے میں تنو من آدھر بخانگا اور بڑے بڑے آدھے انجام بخانگا چنگے وی پورے وی لنور یا من آ یا تین آ اپنیاں کھاندے نال میری نشانیاں بھرگتاں 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 اے جڑی سہر اے سپیشل تیرے واسطے حضور صلی اللہ لے والی واسلم دی سواری اگے جا رہی حضور صلی اللہ صلی اللہ فرما دے نے میں کی بھیکے آ کچھ لوگ بھرگتاں بھرگتاں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا جبریل ایکی پہ ہوندہ اے کون نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایتو آٹی امت اے 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 لوگ نے کہ جیڑے امانتاں کھا جاندے سان لوگ نے اے اعتبار کرنا اپنی امانتا رفوانیاں تے اے 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 بھائیمان نے منافق نے تے اے اے انو قیامت تا انجے ہی عذاب ملتا رہے بچو امانتا اندر خیانتا نہ کرو اگر کوئی امانت رکھانتا ہے اوہ دی امانت انہیں واپس لینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 نے فرمایا میں جار آسا میں رست اندر کی بے کے آگ کھنگی لکڑ زمین چوکی ہوئی یہ اور کج بندے لکڑ گوڑوں گزرتے نے اوہ نا دے کپڑے پھاٹ جاندے نے پھاٹ جاندے نے پھر میں کی ویخی آ پھر گوڑ بندے گزر دے نے اوہ نا دے کپڑے لکڑ نال آڑ کے پھاٹ جاندے نے میں جبریل نوں پوچیا جبریل کی محامل ایک خونگی اے نا نو نظر نئی آن دی لنگان والے لنگ رے نے مگر اے نا نو نظر نئی آن دی اے نا دے کپڑے بھی پھاٹ دے نے ارز گی دی یا رسول اللہ اے خونگی اے پتا کے خونگی اے اے دوار دی او لوگ نے جیڑے چونکا تے تھڑے آن بیچ بیر آن دے نے اللہ باگ نے دوار بکھایا اے بندے نہیں اے خونگیا نہیں خونگیا تھڑے آن دے بیر آن چونکا بیر آن اے خونگیا نہیں کی نے بولو خونگیا آواز آن کسنیا مزا اڑان پوری دنیا دی سٹوری تھڑے دے بیر چونکا کھلو کے ہونا پی اندازہ فرماؤ کیڑا بندہ آتا کیڑا خونگی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے فرمایا میں کچھ بندے ویخے جن نہ دے پیٹ وٹے وٹے کمریاں جدے اور رونا دے پیٹا دے اندر ٹھوئے ساپ اور گدے میں ویکھیا زمین تے لیٹے ہوئے نے اور فریشتے جنا کوڑیاں دے دگڑ دگڑ گار کے گزر جاندے نے جیڑے اونا دیا ٹاپا نے کوڑے دے پیار نے اونا دے پیٹ تے واج دے نے اونا دا پیٹ پھاٹ جاندہ جدوں فریشتے آکے گزر جاندے نے اونا دے پیٹ بان جاندے نے وڈے وڈے اونا دے پیٹ نے جی میں کمرے ہندے نے اور اونا دے پیٹ دے اندر ٹھوئے از دا گدے کوڑے اونا دے پیٹ دے اندر ساپ نے جیڑوں فریشتے اونا دے کوڑوں گزردے نے کوڑے دیا ٹاپا جدوں وجدیا نے اونا دا پیٹ پھٹ جاند میں پوچھا جبری لہے کی معامل عرض گی دیا رسول اللہ صلی اللہ اللہ وآلی 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 اے دوار دی انمت لوگ نے جیڑے دو جیان دا ہاک کھا جاندے سان بڑا سوک ہے ہاک کھانا دکاندار بندہ پیسے دن دے اور واپس کرتے گاک کہن دے میں انہیں پھڑا انہیں داس روز پھڑا انہیں انہیں پانج پھڑا انہیں انہیں پانج مارے انہیں ہاک مارے یا رسول اللہ اے دوار ڈی امت دے جو لوگ نے جڑے دوجیان دا ہاک کھا جاندے سان وقت ہی طور پیسہ تو بچا لویں گا کھا لویں گا مگر یاد رکھیں اللہ دا رسول اپنی اکھی دیکھ کے آیا ہے ایک قیامت والے دیارے ایک پیسہ پھر تینوں کھائے گا بڑا سکھ ہے قبضے کر لینے دو نمبر جسی اکرال نہیں دنیا اندر دکھا لویں گا مگر کالی کمری والے نے فرمایا میں اپنی اکھی ویگ کے آیا جیڑا عذاب پہ آمدہ اور حضور نے فرمایا جی تو حساب کتاب ہوندہ ہوئے گا قیامت والے دیارے ایدہ مال اکٹھا کتا جائے گا اور گلے اندر عذاب دا توک پایا جائے عذاب دا توک اور توک اجتہا دی شکل بی ہوئے گا اگ دی شکل بی ہوئے گا تو تو بول کے کھے گا کھا میں تیرا مال کیوں نہیں کھان دا کھا میں تیرا مال سا یو تفا کون تیرے گلے تو ہوئے گا آج دنیا چھ کھا لی مگر پیس آتی نو کھا گا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 نے فرما یا میں کے جگہ تھے جہا رہا سان میں بڑی زبردست خشب و مسوس ہوئی میری سواری روک گئی میں جبریل نو پوچھے جبریل اے بڑی عالی خشب مسوس ہو رہی آج دو پہل میں جڑی خشب میں نہیں سن کدھی مسوس کی کیا یہ خشب جنت دی ارز کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 اے جڑی خشب جنت دی نہیں بلکہ جڑی خشب اے اس لونڈی دی اے اس گلام دی جڑی خشب جنت دی یا رسول اللہ اے مشات دی کبر اے مشات دی اے دی کبر ویچ خشب آر یعنی مسوس اللہ مشات اے گلام سی لونڈی سی خشب دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل سلام اے خشب دی تا اے موسا سلام دا کلمہ پڑھن والی اے موسا لے سلام منن والی اے موسا لے سلام دی امت نے یا رسول اللہ ایک دی فیرون جدو پتا چلیا کہ مشات دو کلمہ موسا دا پڑھنی ہے تو میرا کلمہ چھڑ دیتا ہے میرے مخالف دا کلمہ پڑھنی ہے میں دا کلمہ پڑھنی ہے جیڑا میں جان می کہن دا کلمہ چھڑ دے مشات دے الفاظ نے میں کلمہ نہیں چھڑ نا تے فیرون نے اپنیا گلام دیتا کہ لے جاؤ انہوں شہر اندر رڑے مدان اندر لے جاؤ یا رسول اللہ پڑی گر بی زی اور زمین بھی تپ دی تی انہوں زمین تے لٹا دیتا اور میکہ مگو آلیا سجی آت اندر ایک میک گڑ دیتی اور دوسری می خپ آت اندر گڑ دیتی یا رسول اللہ پھر فیرون کہن دے آلے بھی موکہ کلمہ چھڑ دے موسی دے آلے بھی موکہ کلمہ چھڑ دے موسی تی موسی دیتی دیتی موسی چھڑ دیتی چھڑ جائے پر میک کلمہ نی شڑ نی یا رسول اللہ پھر تی بھی موکہ آلے پیر موسی دیتی چار میکہ ایک موسی دیتی آلے فیر آلے بھی موسی موسی کلمہ چھڑ دے موسی دیتی میں کلمہ نے جڑنا ہوں فیرون نے یہ دا ایک بچہ سی دو دو پیندہ چھوٹا جا بچہ فیرون نے وہ مگوایا اور فیرون نے دے سینے تے راکھ دیتا اللہ پاک رہے ہو رہا تھا جڑا سینہ رکھے آئے یہ دے دے دو دیاں نیرہ جاری کی دیاں ہے فیرون نے دے بچے نو سینے تے راکھ دیتا اور کہندہ ہے اے مشاتہ لے بھی بیلائی نہیں دے میں تیرے بچے نو زبا کر دے آنگا نہیں دے تیرے بچے نو میں قتل کر دے آنگا مشاتہ کہن دیئے بچہ زبا ہوندہ تے ہو جائے پر ایمان نہیں جانا چاہی دا یا رسول اللہ انہیں دے سینے تے اے دے بچے نو جانونا وہنگو زبا کر دیتا اوہ بچہ بھی مر گیا اور مشاتہ بھی شہید ہو گئی اے کلمہ مرسال سلام تا پڑھ دی رہی ہے یا رسول اللہ اے جنت دی خشب ہو نہیں اے مشاتہ دی کبر دی خشب ہو ہوئے کبرہ بچوں خشب ہو ہاں اہمی نہیں آن دیا جنہی مرسی اگر بطیل آل ہے اندر خشب ہو نہیں تے کچھ نہیں دیوے بال ہے اندر چانہ نہیں تے کچھ نہیں اے خشب ہوہ ملدیاں نے قربانیاں دے کے خشب ہوہ ملدیاں نے اللہ دا رسول راضی ہو جاوے کالی کمری والا راضی ہو جاوے اللہ راضی ہو جاوے خشب ہو ہاں اہمی نہیں لبدیاں پیکٹ بال دے اگر بطیدہ کی فیدہ ہے جنہی مرسی ٹھوئے تے ساپو نکھان دے پہنے دیوہ نہیں اے لیڈیاں لیٹاں او پال لے اندر چاننا نہیں تے کوئی فیدہ نہیں اللہ اور دا رسول راضی ہونا چاہیتا ہے تاں جا کے قبر اچھو خشب ہوہا نکل دیاں مراج شریف دا سفر جاری ہے حال ختم نہیں ہویا اور بڑے مشاہدات نبی پاک نے حال کرنے نے انشاءاللہ اللہ العزیز میں اگلے جمعے باقی دا پیان سناما گا کہ زمین دا سفر بیت المقدس تک بیت المقدس تو نبی پاک دا اروج شروع ہو جاند ہے کہا دے ذرا کھول کے سبحان اللہ اللہ تو انو بھی اروج اطاع فرمائے گا نبی پاک دا بیت المقدس مسجد اقصہ تے اندر حرامی الی المسجد اقصہ مسجد اقصہ پہنچنا پھر آسمانہ وال سفر انشاءاللہ اللہ العزیز زمین دا تھوڑا جا حصہ اور آسمانی سفر نبی پاک دا میں اگلے جمعے سناما گا اور آخری گزارش یہ ہے کہ نبی پاک دی میراج شریف ہے میں کوئی پیسے نہیں مگن لگا کہ نہ تو اسی دین لگے ہو پیشے جمعہ پیل کی تیسی اپنے واس تے میری اپین سن لو میں اپین کےڑی کرنے لگا نبی پاک دا میراج دا واقعہ شروع کیتا ہوئے ہیں یعنی اللہ سیر کر آرہے ہیں اللہ پاک سیر کر آرہے ہیں تو میں یہ چاہنا کہ جڑا جڑا نبی دا ہمتی ہے نبی دا عشق اور بڑے زوق نال شوق نال کلانا ہوئے نال اپنا دوست ساتھ ہی لے گیا ہوئے تاکہ پتا ہوئے جس نبی نے ساڑھے واس تے بڑیاں تکلیفان دا سامنا کیتا ہے جس نبی نے ساڑھے واس تے مارا خادیاں نے اور جیدے سج کے اور جیدے تفیل سانو جنت لپنی ہے اللہ نے نو میراج کرائی ہے تیسی بھی میراجہ سفر دا مزا لی لئی ویک لئی ہے تی ایک گزارش ہے جلدی آؤ اور دوستان بھی دعوت دےو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی